بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بار بیڈنگ سکیچول بیسک کے بارے میں پڑھیں گے آنے والی کچھ ویڈیو ٹیٹوریلز میں ہم نے بار بیڈنگ سکیچول کریئٹ کرنا ہے بٹ اس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بیسک کنسپٹ آنے چاہیے بار بیڈنگ کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈائیو میٹر آفری ان پورسمنٹ ان میلی میٹر اینڈ ان انچز بہت کتنا ہوتا ہے اوکے سو ہمارے پاس سے سکس ایم ایم کی بار بھی ہوتی ہے ایٹ ایم ایم ٹین ٹوالو سکسٹین ٹونٹی ٹونٹی فائی ٹونٹی ایٹ تھیٹی ٹو تھیٹی سکس اور فارٹی ایم ایم تک بار جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میلی میٹر کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد سٹینڈڈ لینڈ آف بار ان میٹر ایس ٹوال میٹر اوکے ایک بار کی جو سٹینڈڈ لینڈ ہوتی ہے نا میٹر میں وہ بارہ میٹر ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ ڈائی آز ہیں اوکے ڈیفرنٹ بارز کی چھے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فارٹی ایم ایم تک جاتا ہے تو یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اگر ہم ڈائی آمیٹر ان انچز کی بات کریں تو ہمارے پاس تین نمبر کا ڈائیہ بھی ہوتا ہے چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس اس ستر کی بات ہو رہی ہے تین ستر چار ستر پانچ ستر چھے ستر سات آٹھ نو اور دس اوکے اور ڈرائنگز میں نمبرز میں یہ ہوتا ہے نمبر ثری نمبر فور نمبر فائف نمبر سکس نمبر سیون نمبر ایٹ نمبر نائن اور نمبر ٹین اگر ہم انچز کی بات کریں تو تین ستر کا جو ہوگا تین نمبر کا وہ انچز میں 3x8 ہوگا اور نمبر فور جو ہوگا 1x2, 5x5x8, 6x3x4, 7x7x8 انچ اور 8 کیونکہ ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں تو 1 انچ, 9x9x8 اور 10x10x8 اوکے سو یہ ڈیفرنٹ ڈائیہ میٹر ہیں رین فورسمنٹ کے انچز میں یہ میلی میٹر میں تھے نیکسٹو ایٹ جو سٹینڈرڈ لیندھ ہوتی ہے ایک بار کی انفیٹ میں وہ فارٹی فیٹ ہوتی ہے میٹر میں 12 میٹر اور فیٹ میں 40 فیٹ اوکے سو یہ بہت امپورٹنٹس اندھر ان ٹڈرڈ نیکسٹو ایٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فارمولا ویٹ آف دستیل فائنڈ آٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے اگر ہم میٹر کی بات کریں اور اگر ہم فیٹ کی بات کریں تو دونوں کے لئے الیک فارمولا ہوں گے میٹر کے لئے لیٹس پوز ہمارے پاس جو ڈایا ہے وہ ملی میٹر میں ہے جس طرح ہم یہاں پہ دیکھ چکے ہیں کوئی بھی ڈایا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے فارمولا کیا ہوگا ڈی سکیر ڈائے کا سکیر ڈی وائیڈ بائی وان سکس ٹو پائنٹ وان سکس ٹو یہ ہمیں ٹوٹل ویٹ پر کیجی دے گا کیجی پر میٹر دے گا سو لیٹس پوز یہاں پہ ایک چیز نوڈ کرنے کی ہے کہ ہمارا جو ڈایا ہے وہ ملی میٹر میں ہونا چاہیے ڈایا جو یہاں پہ آپ پٹ کریں گے وہ ملی میٹر میں ہونا چاہیے بس یہی ڈیمینشن یہاں پہ ہم ایکسیمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بار ہے جس کا ڈایا 6 ایم ہے اور ہم نے ویٹ پر میٹر فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ایس پر آور فارمولا سکس کیر ڈائے کا سکیر ڈیوائیڈ بائی وان سکس ٹو پائنٹ وان سکس ٹو سو ایس پر میٹر سو اس طرح سے ہم ویٹ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اگر ویٹ آف وان بار فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہے سٹینڈرڈ لینھ جو ہے وہ ٹوال میٹر ہوتی ہے تو پائنٹ ٹو پو کیجی پر میٹر ملٹی پیسٹینڈ لینھ ویٹسٹ کیو اس طرح ٹوٹل کیجی آف وان بار اوکے ٹو پائنٹ سکس 7 کیجی سو اس طرح سے ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ویڈ پر فیٹ اگر ہم نے فائن کرنا ہو تو اس کے لیے جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا دیس کے ڈیوائیڈ بے پانٹی فور ڈیوائیڈ بے ٹو پائنٹ ٹو زیرو فور اور نوٹ کر لیں کہ جو ڈایا ہوگا وہ نمبرز میں سوطر میں ہونا چاہیے اکیے لیٹس ٹیک ایک ایگزمپل اوور گئیر لیٹس پوز ہمارے پاس ایک بار ہے جس کا ڈایا فور نمبر ہے اور ویڈ پر فیٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اسی فارمولا میں ویڈیوز کو پوٹ کرنا ہے فورس کے ڈیوائیڈ بے ٹو ٹو پائنٹ ٹو زیرو فور اور اے 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 ڈیوائیڈ بے ٹو پائنٹ ٹو زیرو ٹو کیجی پر فیٹ پر فیٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے سٹینڈرڈ لینڈھ جو ہے سٹیل کی انفیٹ ایڈز فارٹی فیٹ ہوتی ہے اوکے سو فارٹی ملٹیپلائی بائی کیجی پر فیٹ اوکے دیٹس پائنٹ ٹری زیرو ٹو اوکے اکارڈنگ ٹو آؤ فارمولا سو اٹو بی کم ویڈ ٹو پائنٹ ٹین کیجی پر بار اوکے سو ویڈ پر بار بھی ہمارے پاس آگیا ویڈ پر فیٹ بھی ہمارے پاس آگیا اسی طرح ویڈ پر میٹر اور ویڈ پر بار بھی ہمارے پاس یہاں ان میٹر آگیا اوکے سو یہ کچھ بیسک کنسرپٹ ہیں جو کہ آپ کو آنے چاہیے کیا کیا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دائمیٹر آف رین فورسمنٹ ان میٹر اور ان میلی میٹر اینڈ ان انچیز کیا ہے سٹینڈرڈ لیندھ کیا ہے ان میٹر ایس ویل ایس ان فیٹ اوکے نیکسٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم ویڈ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ان میلی میٹر ایس ویل ایس ان انچیز دونوں کی صورت میں اگر آپ میٹر میں ورک کر رہے ہیں تو ڈائیہ میلی میٹر میں ہونا چاہیے اگر آپ فیٹ اینڈ انچیز میں ورک کر رہے ہیں تو ڈائیہ نمبرز میں ان سوٹر میں ہونا چاہیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اوکے سو ہفوری آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئیے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ